افغان انٹیلیجنس کے دفتر کے قریب کار بم دھماکہ گیارہ افراد جانبھاک اور متعدد زخمی ہو گئے جوابی کاروائی میں چار حملہ آور مارے گئے طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے افغان حکومت کے سیز فائر کے مطالبے کو مسترد کر دیا ترکاری حکام کے مطابق یہ واقعہ شمالی افغانستان کے صوبے سمنگان کے در الخلافہ ایبک میں پیش آیا ہے گوینر صوبے سمنگان کے درجمان محمد صادق عزیزی نے کہا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ حملہ تھا جس کا آغاز کار بم دھماکے سے ہوا ہے اور اس کا اختتام اس وقت ہوا جب سیکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں کی فائرنگ کے تبادلے میں چاروں حملہ آور مارے گئے صوبائی ہیلتھ ریریکٹر خلیل مصدق نے کہا ہے کہ حملے میں گیارہ افراد ہلاک ہوئے ہیں اور تنتالیس افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت بچے بھی شامل ہیں دوسری جانب طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے افغان حکومت کے سیز فائر کے مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ترجمان افغان طالبان سحیل شاہین نے کہا ہے کہ افغان حکومت سیز فائر موہدے کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتی افغان حکومت دوہا مذاکرات میں تیہ موہدوں پر عمل نہیں کر رہی افغان حکومت نے قیدیوں کی رہائی میں بھی تعاون نہیں کیا دوہا موہدے پر عمل نہیں ہوتا تو سیز فائر کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ افغان حکومت کو جو فیرز دی ان تمام قیدیوں کو دوہا امن موہدے کے مطابق افغان حکومت کو رہا کرنا ہوگا